بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے آمین چلیں پھر آج کی ویڈیو کی طرح اس کو بنانے کے لیے میں نے کینوز پیٹ کا استعمال کیا ہے اے فور سائز کا اور اب میں اس کے اندر بلو کلر سے بیک گراؤنڈ بنا رہی ہوں اس کے چاروں کورنر پر میں نے ماسکنگ ٹیپ لگا دی تھی اور اس کے اندر بلو اکرلک سے میں نے اس کو فل کر دیا بیک راؤنڈ بنا دیا اب براؤن اور وائٹ کلر مکس کر کے اس کے ایک کورنر پر کر دیا اس کے بعد کرین اور وائٹ کلر مکس کر کے یہ لائنز بنا رہی ہوں سا بنیا تھا یہ اس کے دوسرے کورنر پر کر رہی ہوں بیچ بیچ میں اس طرح جیسے پہلے لائنز لگا کر ہم نے سرکل بنایا تھا اسی طرح اب تمام کلرز کی لائنز اس میں بنا رہی ہوں آپ اسے ڈی شیپ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہاف سرکل جو ہوتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اور یہ آرٹ بنانے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص ٹیکنک کی ضرورت نہیں ہوتی بس کلرز لے لو اور برش لے لو اور بس شروع ہو جاؤ سینٹر میں میں یہ کرین اور وائٹ کلر مکس کر کے جو لائٹ کرین سا کلر ہے وہ اس سے یہ شیپ بنا رہی ہوں شیپ بنانے کے بعد اس کو سیپ کلر سے فل کر رہی ہوں اس کے بعد وائٹ اور بلو کلر مکس کر کے یہ سکائی بلو سا شیپ بنایا ہے اس کو دوسرے کارنر پر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بنا کر اس کے اندر فل کرنا ہے اب وائٹ اکریلک کلر میں نے لے لیا ہے اور اس سے یہ ڈیزائنز بنا رہی ہوں یہ ڈیزائنز بہت زیادہ ایزی ہیں اور مہدی میں بھی اکثر یہ ڈیزائنز استعمال ہوتے ہیں آرٹ چاہے کوئی بھی ہو مہدی ہو یا ڈرائنگ ہو یا کسی بھی قسم کا ہو اس میں دلچسپی کا بھی الگ ہی مزہ ہے اور مجھے ان چیزوں میں بہت زیادہ شروع سے انٹرسٹ ہے یہ انٹرسٹ بھی بات ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں مختلف قسم کے ڈیزائنز بنا رہی ہوں اور پھول وغیرہ اس طریقے سے اس میں بنانے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ پتہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں دو تین قسم کے میں نے یہاں پہ ڈیزائنز پتہوں کی شیپ کے بنا لیا ہیں اب اس کے بعد بلیک اکریلک کلر لوں گی بلیک اکریلک سے بھی سیم شیپ بنانی ہیں اور پتے وغیرہ بنانے کے بعد اور اس کے اندر تھوڑے سے پھول بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ اور ڈرس لگے یہ میں سارے چیزیں اس لئے ریٹیل سے بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ لوگوں کو یہ کنفیوجن نہ ہو کہ سیم اسی طرح بنانا ہے یا کیسے بنانا ہے یہ مشکل نہ ہو کیونکہ یہ آرٹ ایسا ہے اس میں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص چیزیں ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہاتھ میں بریش لیا کلرز لیے اور شروع ہو جو جس طرح بھی جو بھی بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے الگ الگ قسم کی پتے بنائے ہیں یہاں پر اور یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے کیسے بنا رہے ہیں تو یہاں پر میری پینٹنگ تقریباً ہو گئی ہے کمپلیٹ اور اس آرٹ کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ہمیں بوریت ہو رہی ہو کسی بھی قسم کی کبھی تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں بنانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے انٹرسٹنگ سا ہے یہ آرٹ تو یہاں میری پینٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ کیسے لگی آپ کو میری پینٹنگ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انٹرسٹنگ سا ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ